ہائی گائیز کیسے ہو یار آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل میرا نام ہے اکشو اور نیو اگلیس میں رائٹر پریتا اور ایشانی کے پریویس بات میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا جو ہماری پریتا میڈم ہوتی ہے وہ ان کو لگے ہوتی ہے انجیکشن جس کی وجہ سے وہ تو سو جاتی ہے آرام اور سکون سے اور جو سینئر ہوتی ہے سوری جو ہماری بوس ہوتی ہے وہ اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آ جاتی ہے ہماری پریتا کے روم پہ روم پہ آتی ہے ٹیبل ڈگتی ہے اس کے سامنے اور وہاں پھر بیٹ جاتی ہے اور وہ ہماری پریتا کو ہی دیکھنے لگ جاتی ہے ہماری بوس اور جو ہماری پریتا ہوتی ہے اس کو تو کچھ پڑتا ہی نہیں ہوتا ہے اور ایسے ہی بوس اس کو دیکھتی رہتی ہے دیکھتے دیکھتے کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے اور دوسری طرح جہاں ہماری عشانی ہوتی ہے وہ بھی سو رہی ہوتی ہے اور اس نے سپنے میں وہ بہت ہی بھرو اور بیانک سپنا دیکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتی ہے اور اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے وہ بولتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ ایسے چلاتی ہے اور اٹھ جاتی ہے اس کی آواز سن کے جو پڑی ہوتی ہے وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور باگتے باگتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کیا ہوا اشانی اشانی کیا ہوا کیا ہوا تو جو ہماری اشانی ہوتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں ہو جکتا پڑی ایسا نہیں ہو جکتا ایسا نہیں ہو جکتا جو ہماری اشانی ہوتے وہ رونے لگ جاتی ہے جس پہ ہماری پڑی ہوتے ہیں اس کو سمجھاتے ہوئی بولتے ہیں کہ کیا ہوا تُو نے سپنا دیکھا ہے تو جو ہماری پڑی جیسے اشانی کو بولتے ہیں سپنا تھا وہ سپنا تھا نا پڑھی سچ میں وہ سپنا تھا نا جب پڑھی ہوتے وہ بلتی ہے ہاں بابا سپنا دیکھا تُو نے کیا ہوا کیا دیکھا تُو نے سپنے میں جو تُو اتنا زیادہ ڈر گئی تھی جو دیسے ہی ہماری شانی کو ہوش آتے ہو بلتی ہے بابان اب کا بہت بہت شکر ہم نے سچ میں وہ سپنا تھا حقیقت نہیں تھی اس کو تھوڑی سے دل کو تسلیح آتی ہے برد اس نے بہت ہی بیانک سپنا دیکھا ہوتا ہے سپنے میں اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ جو ہاں اس کی جان ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہوتی ہے اس نے یہ سپنا دیکھا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ڈر کے اُٹ جاتی ہے تو جو ہماری بڑھی ہوتی ہے اس نے پوچھتے ہی بہت آنا میں سپنے میں کیا دیکھا ty такая ڈر گئی تو جو ہشانی ہوگا تھی کچھ نہیں چوڑیل دیکھ رہی تھی سپنے میں دیکھ لی تھی اس ویڈے سے میںہvous بہت سدا ہوتی ہے جو پڑی ہوتے ہیں وہ ہوسٹ ہوتے ہیں اوپ یار تو بڑھی ہوگا ابھی بھی تو چڑیل 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 خودتی ہے چڑیل چڑیل کچھ نہیں ہوتا ہے جو پڑی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سو جا بلکہ ابھی سونا تو نہیں چلو اٹھ جائے نیچے دیکھیں ہم لوگ کی ممی لوں کیا کریں کافی ٹائم ہوگیا رات ہونے والی ہے جو عشان ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں فریجنہ پھوکی آتی ہوں اسے بلکہ وہ جاتی ہے واش روم میں اور اس کے مند میں یہی خلاحان آ رہا تھے کہ کیا آپ پتہ یہ نہیں 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 سب لوگ بولتے ہیں دن کا سپنا جھوٹا ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن مجھے آج یہ سپنا کیوں آیا وہ یہ سوچ کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پھر سے وہ واش روم سے آتی ہے اور آگے اپنا فون لیتی ہے اور ایشانی کو بولتی ہے کہ یار سوری پری کو بولتی ہے کہ میں آتی ہوں تو اوپر سے ہو کے تو اچھا ٹھیک ہے نا تم سب کو بتا دیں میں ٹیرس میں جا رہی ہوں پھر جو پری ہوتے ہیں وہ بولتی ہے ٹھیک ہے چلی جا کیوں کہ پری کو پتہ ہوتا ہے اس نے بیانک سب نہ دیکھا ہے اس وجہ سے یہ ڈر گئی ہے تو جانے دو اس کو جو ایشانی ہوتے وہ جاتی ہے اوپر اوپر جا کے سب سے پہلے وہ کر لیتی ہے ہماری پریتا کو کول جیسے ہی وہ پریتا کو کول کرتی ہے تو یہاں پہ جو پریتا ہوتے وہ تو سو رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی بوس پریتا کا فون رنگ کرنے لگ جاتے ہیں بوس بھی ڈھڑکی اٹھ جاتے ہیں اور ڈھوپ سے باہر چلی جاتی ہے کیوں کہ فون کے آواز سن کے جو ہماری پریتا ہے اس کے آنکھیں کھلنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کے بوس وہاں سے چلی جاتی ہے اور جو پریتا ہوتی ہے وہ جیسے ہی اس کے آنکھیں کھلتی تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ بولتی یہاں پہ کوئی تھا نہیں کوئی نہیں تھا یہاں مجھے ایسا کیوں لگا کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا چھوڑو کوئی بات نہیں یہ فون پہ کس کی کول ہارے یار اتنا اچھی نید آ رہی تھی ایسا بلکہ پھر جو ہماری پریتا ہوتی ہے وہ کول اٹھاتی ہے اور کان کے ساتھ لگاتی ہے اللہم پہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتی ہے کہ کون ہے جیسے ہی وہ کان کے ساتھ لگاتی ہے اور دوسری جو ہماری جانی ہے جان چان جان چان جان چان چان سنو نا سنو نا جیسے ہی ہماری پریتا اپنی جان کی آواز سنتے بلتے بڑھ کے بیٹ جاتے ہیں وہ بلتے ہیں کیا ہوا تم کیوں کبراہ ہو تم ٹھیکتا ہو نا کیا ہوا جو ہشانی ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں میں بہت بہت سپنا دیکھا جان جس پہ ہماری پریتا بولتی ہے کیا ہوا کیا سپنا دیکھا پھر ریلیکس ہو جائے آپ روک ہی ہو رہی ہو جو ہشانی ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں میں نے میں نے بہت بورا سپنا دیکھا جان بہت بورا جس پہ ہماری عشانی پیتا بولتی ہے کہ کیا دیکھا بتاؤ نہ مجھے اب ریلیکس ہو جاؤ پھر بتاؤ آرام سے بتاؤ کہ جو ہماری عشانی ہے وہ پیتا کو بولتی ہے جان میں نے نہ پتا ہے سپنے میں میں دیکھا کہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو جیسے ہی ہماری پیتا عشانی کی یہ بات سنتی تو وہ ہسنے لگ جاتے ہستے ہوئے بولتی ہے کیا جان ایسا سپنا کون دیکھتا ہے جس پہ ہماری عشانی روتے ہوئے بولتی ہے اگر آپ مجھے چھوڑ کے چلی گی تو میں کیا کروں گے جان جو ہماری پیتا ہوتے ہو اس پہ چھوڑ کرتے ہو بلتے کیا بولتی ہے بابا نہیں چھوڑ کے جاؤں گی ویسے بھی صبح کا اور شام کا سپنا ویسے ہی ہوتا ہے وہ سچ تو ہوری ہوتا ہے جو آپ اتنا سے ریلیکس ہو جائیں میں تو آپ کے پاس ہوں ہمیشہ رہوں گی کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی جو ہماری پیتا ہوتے ہوئے جو ہماری پیتا ہوتے ہوئے ایشانی کو کافی زیادہ ملد ایسے بولتی ہے جس پہ ہماری جو ایشانی ہے وہ تو ایسا ریلیکس فیل کرنے لگ جاتے ہیں وہ بولتی ہے جان پتہ نہیں پتہ نہیں مجھے ایسا سپنا کیوں آیا آپ ٹھیک ہو نا پھر جس پہ ہماری پیتا ہماری ایشانی کو نہیں بتاتی ہے کہ اس کی طبیت خراب ہوگئی ہوں ببا میں تو ایک دم ٹھیک ہوں پھر جو ہیشانی ہوں آپ کہاں پہ ہو پھر جو ہیشانی ہوں پیتا سے ایسے پوچھے وہ بولتی میں تو گھر پہ ہوں جیسے ہیشانی یہ سن دنیا بولتی آپ گھر پہ ہو کیوں آج آپ آفیس نہیں ہیں پھر جو ہماری پیتا ہوتی ہوں وہ بولتی ہے ہاں گئی تھی بابا ابھی میں تھوڑی چھوٹی لے کے میں تھک گئی تھی نا بہت زیادہ تو اس تو جیسے میں نے بولا چلو چھوٹی لے تو میں آئی تھی آپ کو کول کیا تھا بٹا آپ آپ کا فون ہی آف تھا جس پہ ہماری عشانی کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں کول میں نے کیا تھا آپ نے میری کول کو کار دیا تھا کیوں جس پہ عشانی بولتی ہے ہاں ہاں آپ نے تو کول کار دیا تھا مجھے بات نہیں کرنی آپ سے جاؤ آپ رہو بیسی مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں دیتی ہو جس پہ پیتا بولتی ہے نہیں میری جان میرا سارہ ٹائم آپ کا ہے بس کیا کرو جان تھوڑا کام بہت ہوتا ہے تو منیجر بنائیا ہوا تو اس پہ جیسے ٹائم نہیں ہوتا ہی میرے پاس جس پہ ہماری عشانی بولتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک آج آپ کے پاس ٹائم نہیں کل جب میرے پاس نہیں ہوگا اب میں بھی ایسے ہی بولوں گی پھر جو ہماری پیتا بولتی ہے نہیں جانے ساتھو نہ بولو بس چھوڑو یہ فالتو کی بات ہے کچھ اور بات کرو اور کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے جس پہ ہماری عشانی بولتی ہے سو رہی تھی اور یہ سبنا دیکھ ہمیں بہت زیادہ ڈر گئی تو اس وجہ سے میں ٹیرس میں آکھ آپ سے بات کر رہی ہوں جو ہماری پیتا ہے وہ اسمائلی خطے ہو بس ریلیکس ہو جاؤں آپ کی جان آپ کو کئی نہیں چھوڑ کے جائے گی اور میں نے آپ اسے پرومیس بھی گیا بھی سب کچھ اپنے مائنڈ سے نکال دو سمجھ رہی ہو نا یہ جو ہماری عشانی ہوتی ہے وہ بولتی ہے ہاں بہت میں آپ کو بہت میس کر رہی ہوں جان میس جو سو مچ جس پہ ہماری پیتا بولتی ہے ہاں جان میس تو میں بھی آپ کو بہت زیادہ کر رہی ہوں اور یہ تو بتاؤ آپ لوگ کب آ رہے ہو یارو اتنا ٹائم ہو گیا آپ لوگ گھر نہیں آ رہے ہو کیا مجھے بھی آپ کے پاس آنے تھوڑا جس پہ ہماری عشانی بولتی ہے سچ میں آپ میرے پاس آوگے نا مجھ سے ملنے آوگے نا ہماری جو عشانی ہے وہ ایسے بولتی ہے فیجو ہماری پیتے ہوگی کیا کیا آنگی بابا کیا ہوگی آنگی نا آپ لوگ آؤ تو سیکھ کب آنے کا ایک پلین بنائے ہیں فیجو ہماری عشانی ہوتی ہوتی ہے آپ بولو تو ہم آج آ جائیں گے اگر آپ میرے پاس مجھ سے ملنے آوگے تو میں آج ہی اس ٹائم بھی آ جاؤں گی جس پہ ہماری عشانی ہماری پیتے کو بولتی ہے ہماری پیتے ہوگی بابا بلکل بھی نہیں ابھی آپ لوگ انجوائے کرو اس کے بعد آنا ٹھیک ہے نا جو ہماری پیتے ہوتی ہے ہماری عشانی کو ایسا بولتی ہے جو ہماری عشانی ہوتی ہے وہ بلتی ہے ٹھیک ہے بابا بس ہم لوگ دو تین دن کے بعد آ جائیں گے وہ ماسی نہیں چھوڑی وہ بولے نہیں نہیں یہی پہ رکو ہمیں تو بول دیتی چلتے ہیں ہم لوگ تو کل کا ہی پلین بنا دیتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں بچوں ماں سے ماں ہے اس نے تو چوڑا ہی نہیں جس پہ ہماری پریدا بولتی ہے ہاں ببا کوئی بات نہیں وہاں پہ بھی رکو نا وہ بھی آپ کی ماں سے ہے تو اور انجوائی کروڑا رام سے گھر آ جانا تو جو ہماری عشانی ہے وہ ببا یہ دونوں ایسے ہی تھوڑی دیر تک آپس میں بات کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ اچانک جو ہماری عشانی ہوتی ہے اس کے پاس آ جاتی ہے پری پری دیکھنے کے لیے آتی ہے یہ اوپر کیا کریے جو پری ہوتے ہیں وہ پیچھے سے ہماری عشانی کو جھے سے ہی آواز لگاتی ہے عشانی تو عشانی وہ دھر جاتی ہے وہ ایک دم سے کل کار دیتی اور پوکٹ میں رکھ لیتی ہے جو ہماری پری ہوتی ہے اس نے تو نہیں دیکھا ہوتا ہے یہ کیا کریے کیونکہ پری کو اس کی پیٹ دکھ رہی ہوتی ہے جو پری ہوتی ہے وہ اس کے پاس آ جاتی ہے بلتی ہے یار چال نا تو کب سے یہاں پر کیا کر رہے ہیں سب لوگ تجھے نیچے بلا رہے ہیں تو جو ہماری عشانی ہے بلتی ہے ہاں ہاں اچھا ہن رہ جا رہی ہے کیونکہ جو عشانی ہوتی ہے وہ کافی ڈر گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پری اس کا فیض ہے جو بلتی ہے کیا ہوا تم ٹھیک تو ہے نا تم گھبرائی ہوئی کہ میں بتا کچھ بات ہے کیا جس پہ ہماری عشانی ہے بلتی ہے جو کچھ چھوڑی کرتے ہیں اور دھوں کیوں ڈھڑی میری بات سے کیا کر رہی تھی مجھے بھی تو بتا جو ہماری عشانی ہوتی ہے کچھ نہیں یار چل نیچے ایسا بلکہ جو عشانی وہ نیچے چلی جاتے ہیں اور جو پری وہ بلتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا آج بس اور کچھ نیچے ایسا بلکہ جو ہماری پری ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے نیچے ہماری عشانی نیچے جاتی ہے اور اس کی جو ممی وہ پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہو تو ٹیرس میں کیا کر رہی تھی ہم کب سے تمہارا بیٹ کر رہے تھے تو جو عشانی وہ بلتی ہے ممی وہ کچھ اچھا نہیں لگ رہت ہے اس بجے میں ٹیرس میں تھوڑی ہوا کھانے کے لیے گئی تھی جو عشانی کی ممی بلتی ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کے ماتے کو چیک کرتے اس کے نیچے کو چیک کرتے ہیں بلتی ہے بیٹا تو ٹھیک تو ہوئی نا کئی فیور تو نہیں ہوگا ڈکٹر کے پاس لے کے چلیں جس پہ عشانی بولتی ہے اوہ مامی ٹھیک ہو یار مجھے کیا ہوگی اگر آپ لوگ آج کل مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی آپ لوگ میں اتنی کیوں فکر کر رہے ہو جس پہ عشانی کی ممی اس کی طرف دیکھتے ہیں اور غصے سے بولتی ہوں ایک تو تیری فکر کرو تو ابھی تجھے پروبلم نہ کریں تو ابھی تجھے پروبلم چلتی کہ آجا آکے بیٹھ کے کانا کا ہمیں بہت جدہ بھوک لگی تیری وجہ سے بھی تک ہم لوگوں نے بھی کانا نہیں کھا ہے پھر جو عشانی تو بلتی ہے کیوں آپ لوگ کو نہیں کھانا کیوں نہیں کھا آپ لوگ تو کھا لیتے ہیں کھانا آپ لوگ میرا بیٹھ کر رہے تھے عشانی کی ممی بولتی ہے کہ تیرا کیا کریں تیرے بینا کیسے کھا سکتے ہیں چل بیٹھ جا کھانا کھائیں وہ جدہ بھوک لگی ایسا بلکہ سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر اور سب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایسے ہی ہسی مزاگ اور باتیں کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ تو سب کا یہی سین چل رہا ہوتے ہیں بھٹ جو عشانی کی ممی ہے تو عشانی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں بھٹ جو عشانی وہ پہلے سب کی طرح دے دے پھر کھانا کھاتی ہے پھر سب کی طرح دے پھر کھانا کھاتی ہے اسے سب کو دیکھتی رہتی ہے بچو اشانی ہوں ایک مرتبہ نوٹ کرتے کہ اس کی ممی اس کو دیکھ رہی دوسری بار بھی وہ یہی نوٹ کرتے پھر وہ بولتی ہے اپنی ممی کی طرف دیکھ کے ممی کیا ہوا میں میں جب سے کھانا ہے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھوں آپ مجھے اسے گوھر سے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے ہی ہماری اشانی اپنی ممی کو ایسا بولتی ہو تو اس کی جو ممی ہو وہ سمائل کرتی ہے بولتی ہے بہوان کیا ہے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں جو اشانی کی ممی وہ اپنی بیٹی کو کیوں دیکھ رہی ہے جو اشانی ہوتی ہے وہ بولتی ہے ممی بوتا ہو کیا ہے آئی سے پھلے تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا میں دیکھ رہی ہوں دو تیر دن سے آپ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو کیوں کیا ہوئے جس پہ اشانی کی ممی بولتی ہے بہوان تو پاگل ہو گئی تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے نہیں دیکھتی ہو بس خوش ایسا بلکہ جو اشانی کی ممی وہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ریک نہیں کر رہا ہوتے کوئی مطلب سب لوگوں کو بتا دی ہوتا ہے اشانی کی ممی اور پاپا نے کہ اس کو نہیں بتانا ہے کچھ نہیں بتانا ہے اگر اس کو بتا گیا تو یہ جائے گی نہیں ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ ہم لوگوں نے سب کچھ تیار کر دی جیسے اس کا ریزلٹ آئے گا تو اسے ہی ایک دم سے اس کا ویزا بھی آ جائے گا اور سب لوگ ایسے ہی ڈائننگ ٹیبر پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اور دوسری تک جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہیں وہ پھر اٹھتے ہیں نیچے جاہی رہی ہوتی ہیں کہ جو بوس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں بلتے ہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو تم نیچے کیوں جا رہی ہو یہ جو ہماری پریتہ ہے وہ دیکھتی ہے بوس اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنی ہاتھ کو دیکھتے ہیں پھر ایک نو بوس کو دیکھتے ہیں پھر ہاتھ کو دیکھتے ہیں پھر بوس کو دیکھتی ہیں بوس جیسے ہی دیکھتے ہیں تو پھر جو بوس ہوتے ہیں انہوں کو آواز آ جاتی ہے وہ باگتے باگتے اوپر آتے ہیں بلتی ہیں کیا تو یہاں پہ کیا کر چل جا روم پہ تو انہوں چل 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 جا روم میں ایسا بلکہ جو ہماری پریتہ کی ممی اس کا ہاتھ سے پکرتی ہے لے کے چلی جاتی ہے اس کے روم پہ روم پہ لے کے جاتی ہے اس کو پیٹ پہ بٹھاتی ہیں اور اس کے اوپر بلینکٹ رکھتے ہیں خبردار تو یہاں سے ہلی تو ایک تھپر لگا دینا ہے میں نے نیچے نہیں آنا سمجھ گئی نا تو ایسا بلکہ جو ہماری پیتہ کی ممی ہوتی ہیں وہ پھر ہماری بوس کی طرف دیکھتے ہیں بوس کو بولتی ہیں بوس آپ کو سوری بیٹا تمہیں کچھ چھائیو تو بتاؤ جس پہ بوس ہوتی ہے بولتی ہے کہ انٹی آپ بھی مجھے بوس بول رہے ہیں آپ تو مجھے بوس مت بولنے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتے ہیں آپ مجھے بوس بولتی ہیں بس آپ مجھے بیٹا بولیں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ کے موہ سے جو ہی جانے کی ممی ہوتے ہیں بولتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تم کھانا لگائیں جو بوس ہوتے ہیں ہاں انٹی پوک تو بہت لگا دیں جو انٹی ہوتے ہیں بولتی ہے ٹھیک ہے بیٹا میں یہیں پر لے کے آتی ہوں ہم تینوں کے لئے ہم سب یہاں ہی پر ساتھ بیٹھ کے کھائیں گی جو ہماری بوس ہوتے ہیں بولتی ہے ٹھیک ہے آپ جائیں اور جو بوس ہوتے ہیں وہ پیتا کی پاس بیٹھ جاتی ہے اور باتیں کرنے لب جاتی ہے جو پیتا ہے وہ بولتی ہے بوس آج آپ نے میری وجہ سے کوئی میٹنگ اٹین نہیں کی کیوں جو بوس ہوتے ہیں بولتی ہے تم ٹھیک ہوگی پھر ساتھ میں کر لیں گے ابھی زیادہ باتیں فضول کی مت کرو تمہاراں پرنے میں آرام کرنے کی ضرورتیں سمجھ رہی ہونا تو جو پیتا ہوتے ہیں وہ چپ ہو جاتی ہے اور دونوں ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں جو پیتا ہوتی ہے وہ بس نیچے دیکھ رہی ہوتی ہے اور جو بوس ہوتی ہے وہ تو ہماری پیتا کی طرف ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایسے ہی ان لوگوں کو یہی پر سین چالتا رہتا ہے تھوڑی دیر میں جو ہماری پیتا کی ممی ہوتی ہے وہ بھی کھانا لے کر آ جاتی ہیں پھر آتی ہیں وہاں پر ایک شیٹ بیٹھا بچھاتی ہیں بستر پہ ہی اور وہاں پہ کھانا رکھ دیتی ہیں اور جو پریتا کی ممی ہوتی ہوں بلتی ہے چلو بیٹا کھانا سٹارٹ کرو نا ہم لوگوں کو بھوک لگی تھی چلو 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 ایسا بلکہ جو سب لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹ جاتے ہیں تینوں لوگ بیٹتے ہیں اور کھانا کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جو بوس ہوتی ہے اس کو تو ہماری پریتا کی ممی کا کھانا بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے جس پہ بوس بولتی ہے انٹی یامی تین کیو سو مچ مجھ میں تو بہت پن کرتا ہے میں آپ کے ہاتھ کا ڈیلی کھانا کھانا ہوں بٹ کیا کرو کہ ہمیں بہت زیادہ بزی ہوتی ہو تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اس وقت سے ہم لوگ باہر ہی کھانا کھا لیتے ہیں جس پہ ہماری پریتا کی ممی بولتی ہیں بیٹا باہر کا کھانا اچھا نہیں ہوتا ہے تم لوگ کوشش کیا کہ گھر پہ آ جائے کہ ہمیں تم دونوں کے لیے کھانا بنا کر رکھ دیا کروں گی پہ جو بہت زیادہ بولتی ہیں نہیں انٹی آپ کو ہم لوگ کیوں اتنا سکتی دیں کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ تو تین چار بجے کھانا کھاتے ہیں کیا کریں پہ جو ہماری پریتا کی ممی ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں اچھا بیٹھا کوئی بات نہیں ایسا بلکہ پھر تینوں لوگ ایسے ہی کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں دوسری طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہماری شانی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں اور یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں سب لوگ کھانے کا ٹائم ہوتے ہیں سب لوگ کھانا کھانے میں بیزی ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہماری پریتا میڈ اپ میں ہوتی ہیں ان لوگوں کا کھانا ہو جاتے ہیں اور جو اس کی ممی ہوتی ہے وہ ساری پلیٹس پر گھڑے لے کے نیشے چلی جاتی ہیں اور کچھن میں جاتی ہیں اور رکھتی ہیں اور ان کو ووش کرنے لگ جاتی ہیں ہماری جو پریتا کی ممی ہوتے ہیں وہ تو کیچن میں کھڑی ہو کے بردر ووش کر رہی ہوتے ہیں اور یہاں جو ہماری پریتا اور بوز ہوتے ہیں وہ دونوں بیٹی ہوتے ہیں پھر جو بوز ہوتے ہیں اس کو کافی زیادہ آفن سے کنٹ سہا رہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری پریتا ہوتے ہیں وہ بوز کی طرف دیکھتے ہیں پھر فون کی طرف دیکھتے ہیں پھر پریتا بولتی ہے پھر پلیس Billboard میں نہیں چاہتے ہوں کہ آپ کو اتنا زیادہ لوگ سوڑے پلیس آپ جائیں جو بوس ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں کوئی بات نہیں ایک دن میں کچھ نہیں ہوگا جو پیتہ ہوتے ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں بوس پلیس آپ جائیں میں پکٹ ہی ہوں اور تینکیو سو مچ کہ آپ میرے پاس اتنا ٹائم رکی میں سچ میں بہت لگی ہوں کہ آپ میرے پاس رکی جیسے ہی ہماری پیتہ یہ بولتی ہے تو جو ہماری بوس ہوتی ہے اس کا تو دل گارڈن گارڈن ہو جاتے ہوں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کے پیس پہ بڑی بڑی سمائل آ جاتی ہے پھر بوس بولتی ہے اچھا ایسا ہے کیا ٹھیک ہے پھر میں یہی بڑھ ہو جاتی ہوں میں نہیں جاتی ہوں اگر تمہیں اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھے جس پہ ہماری شانی خستے ہوئے بولتی ہے نہیں نہیں بوس میں بہت خوش ہوئی آپ کا کام ہے نا پیچھے آپ کا بزنس ہے نا ابھی ابھی آپ کا تو بزنس صحیح ہوا ہے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے سب کچھ خراب ہو ایسا بول کے پھر جو بوس ہوتی ہے وہ بولتی ہے اچھا پہلے تم بول رہی ہو اب تمہیں خوشی ہوئی ابھی مجھے بیج رہی ہو گا واہ کیا بات ہے تم مجھے زبردستی بیج ہو ٹھیک ہے تمہاری ممی کو شکایت لگانی پڑے گی کہ یہ اپنے بوس کو بیج رہی ہے اپنے گھر سے پھر جو ہماری پریت ہے وہ سمائل کرتی ہے بول کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے نہیں نہیں بہت میں میرے بولنے کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا بس میں چاہتے ہوں کہ آپ جائیں آپ اپنا کام سنبھالے میں ایک دم ٹھیک ہوں پھر جو بوس ہوتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے بپا میں بھی مذہب کر رہی تھی ہاں ٹھیک ہے اور تم اپنا خیال رکھنا صحیح ہے نا کسی چیز کی بھی تمہیں ضرورت ہو تو جسٹ ایک کول لگا دینا میں تو میں خودی تمہائے پاس آ جاؤں گی جو ہماری پریت ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے بوس آپ جائیں ایسا بلکہ پھر جو بوس ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے اور اس کو بائی کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے بر جو بوس ہوتی ہے اس کا تو من نہیں کر رہا ہوتے جانے کا بر جو بوس ہوتی ہے وہ پھر وہاں سے چلی جاتی ہے جیسے ہی بوس زیروں سے نیچے جا ہی رہی ہوتی ہے کہ جو ہماری پریتہ کی ممی ہے وہ بوس کو دیکھتی ہیں اور بولتی ہیں بیٹا تم کہاں جا رہی ہو پھر جو بوس ہے وہ نیچے جاتی اور بولتی ہے انٹی ابھی مجھے حفظ سے کافی زیادہ کول جا رہی ہے ابھی میں جاؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہماری پریتا کی ممی ہوتی ہے وہ بوس کو بولتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا تمہارا کام بہت زیادہ ہے نا تینکیو سو مچ کہ تم آئی بیٹا تم بہت اچھی اور میں دعا کرتی ہوں کہ وہاں تمہیں بہت آگے تک لے کے جائیں جو بوس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں بس انٹی کچھ نہیں چاہیے جس آپ کی دعا چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے وہ تو سب کچھ ہے بس ایک انسان کی کمی ہے بس پریے کھڑیں وہ مل جائے جو انٹی ہوتے ہیں وہ بولتی ہیں ہاں بیٹا کیوں نہیں کیوں نہیں جو بوس ہوتے ہیں بولتی ہیں ٹھیک ہے انٹی میں جاتی ہوں مجھے بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے پھر جو انٹی ہوتے ہیں بولتی ہے ٹھیک ہے بیٹا سنبھل کے جانا اور آرام سے جانا صحیح ہے نا پھر جو بوس ہوتے ہیں وہ بولتی ہے ٹھیک ہے انٹی ایسا بولکہ جو بوس ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں باہر اس کی گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے درائیول بھی وہیں پر ہوتا ہے کیونکہ بوس نے اس کے درائیول کی ڈیوٹی ہوتی ہے جہاں بوس جائے گی وہ بھی وہاں پہ جائے گا جتنے دن بوس جہاں جہاں رہیں گے وہ بھی وہاں ہی پر رہے گا جو ہماری پیتا کی مم میں ہوتے وہ کافی زیادہ اچھی ہوتے ہیں وہ درائیول کو بھی اپنے گھر کے اندر ہی جگہ دیتے ہیں وہیں پہ اس کو سلات کی بھی ہیں کھانا وگرہ بھی دیتی ہیں اور جو درائیول ہوتے ہیں وہ بھی ہماری انٹی کو بائی کرتے ہیں اور بوس بھی بائی کرتے ہیں اور دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر جو بوس ہوتی ہے وہ اپنا فون اون ہی کرتے ہیں کہ اس کے فون میں اتنے اتنے کور ایمیل آئے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے جو بوس ہوتی ہے وہ پھر جاتی ہے آفیس میں جاتی ہے دیکھتی ہے تو وہاں پہ کافی زیادہ کلائنٹس بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ جو بوس ہوتی ہے ہماری پریتا کی وجہ سے وہ اچھا مطلب اس کا جو آفیس ہوتے ہیں مطلب کافی زیادہ مطلب وہ مشہور ہونے لگ جاتا ہے اور سب لوگ آکے آفیس میں بیٹھے ہوتے ہیں بوس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بوس جیسے ہی جاتی ہے وہاں پر جس لڑکے کو بوس نے بتایا ہوتا ہے کہ تم نے نظر رکھنے مینجر پر وہ آتا ہے باگتا 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 وہ پر پر باگتا آپ سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہیں اور آپ کو اتنی قول میسج کی کی ہی لوگ اتنی دور سے صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئی جائیں ہیں کہ جب تک ہم بوس سے نہیں ملیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جیسے ہی بوس اس لڑکے کی بات ہوتی ہے تو وہ بولتی ہے کہاں پڑھیں سب لوگ پر جو لڑکا ہوتے ہیں وہ آفس والے روم میں ہیں جو بوس ہوتے وہ جاتی ہے وہاں دیکھتی ہے تو وہاں پہ چھے لوگ بیٹے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ بوس کو دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو بوس ہوتی ہے وہ جاتی ہے اور ان کے ساتھ میٹنگز پرہ کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو بوس ہوتی ہے کافی زیادہ ایماندار ہوتے ہیں اور اس کے جو چیزیں ہوتے ہیں وہ بھی کم مطلب اتنی ہائی لیول کی نہیں ہوتے چیزیں اچھی بہت ان کی پرائز بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہی وہ لوگ کافی دور سے آئے ہوتے ہیں اس سے میٹنگ کرنے کے لیے بوس یہاں پہ میٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرح جو ہماری پیتہ میڈم ہوتی ہے وہ تو بولتی ہیں کتنی اچھی بہت سے میری ایک طرف دیکھا جائے میری وجہ سے اپنے ہزار کام چھوڑ کے میرے پاس صبح سے بیٹھی ہوئی تھی وہ یہی سوچی رہی ہوتی ہے کہ جو ہماری پریتہ کی ممی آتی ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں پریتہ کے روم پہ اور وہ بھی سن لیتے ہیں وہ بولتی ہیں ہاں بیٹا یہ تو تو نے ایک دم صحیح بولا تیری وہ سچ میں بہت اچھی ہے دیکھ اپنے کتنے ہزارے کام چھوڑ کہ اپنا اتنا بڑا آفیس چھوڑ کے تیرے لی آئی بہت اچھی بہت سے تیری یہاں پہ یہ دونوں ماں بیٹی آپس میں بیٹھ کے پھر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں پھر جو ہماری پریتہ ہوتے ہیں بولتی ہیں ممی کیا کہ مرم بور فیل ہو رہا ہے میں تھوڑا سا باہر سے گھوم کے آجاؤں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے ممی روم میں جو اس کی ممی ہوتے ہیں بولتی بیٹا تجھے فیور ہے نا تجھے حرام کی ضرورت تھے جس پہ ہماری پریتہ بولتی ہے ممی باہر تھوڑی ہوا لگا کیا تو میں آ جاؤں گی زیادہ دور نہیں بس یہ پاس میں ہی جس پہ ہماری پریتہ کی ممی بولتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اگر تجھے جانا ہے تو جہاں پر دور مجھ جانا اور جلدی گا راجانا ٹھیک ہے نا پھر جو ہماری پریتہ ہوتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے ممی ایسا بلکہ جو پریتہ ہوتی ہے وہ وہاں پہ بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ اپنا فون نکالتی ہے وہ اپنا فون نکالتی ہے اور کول کر دیتی ہے ہماری ہشانی ہوتی وہ سب کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے باتیں کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ تو ایک ہی شغل مزاکھ لگا ہوتے ہیں سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتی ہے جو ہماری ہشانی ہے اس کے فون پہ کول آنے لگ جاتی ہے اور جو ایسے ہی ہماری ہشانی کے فون پہ کول آتی ہے وہ وہ فون نکالتے اور دیکھتی ہے تو ہماری پریتہ کی کول ہوتی ہے وہ اپنے ممی کو بولتی ممی میں آ رہی ہوں وہ میری فرینڈ کا کول ہے وہ مجھے کچھ بات آ رہی تھی تو میں بات کر کے آج ہوں بلکہ جو ممی ہوتی وہ بلتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو چلے جائیں بات کرنے کے لئے ایسا بول کہ جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہے وہ اپنے ممی سے جھوٹ بولتی ہے اور چلے جاتی ہے اوپر اوپر جاتی ہے اور جا کے ہماری پریتہ سے ہماری پریتہ کی کول اٹھاتی ہے اور اس سے بات کرنے لگ جاتے ہیں جو ہماری پریتہ ہے وہ بولتی ہے کیا جان آپ تو آج آپ کو پتہ بھی تھا میں گھر پہ ہوں پھر بھی آپ نے مجھے کول نہیں کیا کیوں جس پہ ہماری نشانی بولتی ہے جب میں آپ کو کول کرتی ہوں تب تو آپ بیزی ہوتے ہیں کبھی کون ہوتا ہے کبھی کون اس وجہ سے میں نے سوچے جب آپ کو ٹائم ملے گی آپ کو عدی کر لوگی جس پہ پریتہ بولتی ہے ٹھیک ہے بابا یہ دونوں ایسے ہی پھر بات کر رہے ہوتے ہیں پھر جو ہماری عشانی ہوتی ہے وہ پریتہ سے بولتی ہے آپ کی بس چلی گئی پھر جس پہ ہماری پریتہ بولتی ہے ہاں ہاں وہ تو چلی گئی دیکھو نا یار کتنی اچھی بس ہے میری اپنے سارے کام چھوڑ کے میرے پاس میرے پاس بیٹی ہو تھی صبح سے جیسے ہم ہماری پریتہ یہ بولتی تو تو ہشانی اس کو تھوڑا سے بڑا لگتے ہیں وہ بولتی ہے اچھا صحیح ہے تو ابھی کہاں گئی بہت سارے že جو ہماری پیتہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کام بھج جیسے ہماری پیتہ کہ چلے جائیں کہ سارے چلہ جائیں ابھی وہ چلے پریتہ تھی وہ ہماری پیتہ ہوتی ہے ہے پھر جس پہ ہماری شانی ہوتی ہے وہ بلتی اور کیا کر رہی ہو کہاں پہ ہو کھانا کھا لیا کی نہیں کھایا پھر جس پہ ہماری پریدہ بلتی ہے جان کیوں آپ گزہ ہو رہی ہو مجھے بتا ہے جیسے آپ کا موڈ قراب ہو گیا وہ جس میری بوس ہے یار اور کچھ نہیں ہے آپ تو میری جان ہو میری لائک پارٹر میں سب کچھ ہو آپ وہ تو چلی گئی گھر پہ میں بہت زیادہ روم پہ بور ہو رہی تھی تو میں پارٹ میں آگئی کیوں کہ گھر میں ممی تھی اور ممی کے سامنے میں آپ سے صحیح سے کل کے بات نہیں کر سکتی تھی جیسے میں تھوڑا پارٹ میں آگئی آپ سے بات کرنے کے لیے جیسے ہی ہماری یہ جانی یہ سنتی ہے اس کی فیس پہ تو اسی سمائل آتی ہے وہ بولتی ہے اچھا جی سچ میں میری لائی ہو نا جس پہ ہماری پریدہ بولتی ہے ہاں بابا آپ کے لیے آئی ہوں اور کس کے لیے آوں گی آئی کافی تو ہو نا میری دنیا میرا سب کچھ یہ سن کے جو ہماری شانی ہے وہ بولتی ہے اچھا جی پھر ہماری پریدہ بولتی ہے ہاں بابا پھر جو ہماری شانی ہوتی ہے وہ پریدہ کو بولتی ہے چلو ویڈیو کول کرو مجھ آپ کو دیکھنا ہے تو ہاں آپ خود دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے پھر جو ہماری پریدہ ہوتی ہے اچھا جی یہ باتیں تو کرو نا آپ کیوں آپ کے ستائم بھی مجھے کول کر سکتے ہو کیا ہیں پھر جو ہماری شانی میڈم ہوتی ہے وہ ہماری پریدہ کو ویڈیو کول کرتی ہیں اور دونوں ہی ایک دوسری کو دیکھ کے دونوں کے فیس پہ سمائل آ جاتے ہیں بھڑی والی پھر جو ہماری شانی ہے وہ فون کو سامنے رکھتی ہے اور ہماری شانی ہے لپس پہ کس کرنا سٹار کر دیتے ہیں فون love you so much john i miss you i miss you i miss you a lot وقت میرے پاس آگے آپ میں کھاؤں گے آپ کو میں بہت کٹھوں گے اس بار ہم اتنے دوروں میں سے یا ہمیں آپ کو بہت میز کر دیتے ہیں پوری جہاں جہاں میں گم دے جاتی تو مجھے وہاں وہاں پہ آپ کی بہت جہاں جاتی تھی میں بہت میز کر دیتے ہیں جس پہ ہماری جو پریدہ ہے وہ سمائل کرتے ہیں بلتی ہے اچھا جی ابھی تو اتنی ساری کسی تھی ابھی بیت نہیں بڑا جس پہ ہماری شانی بلتی ہے کہاں کہاں فون پہ دیئے ہیں اریجمل لبین دیتی تو وہ تو اپنا ہی مزے تھا آپ کو پوری کیا کرو جان فون بھونو میرا تو من کر ہے آپ کو فون نیپل کو فکر کہ کسییں کرو بہت ساری بر کیا کرو بجبور نہیں کر سکتی پیچز پہ ہماری پریدہ سمائل کرتی ہے بلتی ہے اچھا جی اچھا ہے بڑی جان I love you so much یہ دنوں ایسے ہی پارک میں بیٹھ کی باتیں کری ہوتی تھے کیونکہ جو ہماری عشانی ہوتی ہے وہ بھی روم کو لوگ کر کے ہماری پریدہ سے بات کر رہی ہوتی ہے جو ہماری پریدہ میڈم ہوتی ہے وہ تو پارک میں آئی ہوتی ہے ہماری عشانی سے بات کرنے کے لئے دونوں ایسے ہی بات کر رہی ہوتی ہیں جو ہماری پریدہ ہوتی ہے وہ پارک میں چل چل کے ہماری عشانی سے بات کرتی ہے وہاں پہ چوٹے چوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو دکھاتے اور بولتی ہے جان یہ کوئی کتنے کیوٹ کیوٹ بی 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 ہے نا مجھے بھی اس طرح کی بی بی چاہیے سمجھ رہی ہو نا جس پہ ہماری جو عشانی ہے وہ جیسے یہ سونتی ہے تو وہ عشان ماتے ہیں بلتے ہیں کیا جان رہی ہے کھینسی باتیں کر رہی ہے اور اب بھی اسے ابھی تو پھر جو ہماری پریتہ ہے ہوتی ہے ہم سمجھ رہی ہے نا مجھے دو آپ کی طرح کیوٹ کیوٹ بی بی چاہیے دو تین چار جتنے آپ چاہیے مجھے چاہیے سمجھ رہی ہو نا جس پہ ہماری عشانی شرم آتی ہے اور بلتے ہیں کیسے باتیں کر رہی ہو یار کچھ اور باتیں گا بھی مجھے یہ باتیں نہیں کرنی ہے پھر جس پہ ہماری پریتہ بلتی ہے اچھا جی کسی کوئی شرم آ رہی ہے پھر جس پہ ہماری عشانی بلتی ہے نہیں مجھے شرم نہیں آ رہی ٹھیک ہے ببا ہو جائیں گے جب ٹائم آئے گا تب ہم لوگ دیکھ لیں گے سو فرینڈ دیکھتے ہیں کہ اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اور چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو پلیس آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں آپ لوگوں کے سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے and thank you so much